اب یہاں مجھے ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے سوچراؤں کے بات نکلی ہے تو واضح کرو وراثت کا ایک بڑا نازک مسئلہ ہے دادا کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا اب جو پوتا ہے یتیم پوتا وہ دادا کی وراثت کا حق دار نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اب کسی باپ کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اب اس بیٹے کے یتیم بچے ہیں بچیاں ہیں اب جب دادا کا انتقال ہوا اور دادا کی پروپرٹی کا بٹوارہ ہونے لگا تو ان یتیم پوتوں کے جو چاچا لوگ ہیں انہوں نے کہا بھئی اس یتیم کا تو پروپرٹی میں کچھ بنتا نہیں تو وراسط تو اب دو حصے میں بٹے گی اور ان کو زیرو ملے گا اب جس آدمی کے اوپر یہ حالات آتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شریعت سے بلگمان ہو گیا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میری کیا خطا تھی زندگی اور موت ہمارے کنٹرول میں تو نہیں کیا میری صرف اتنی خطا ہے کہ میرا باپ میرے دادا کی زندگی میں مر گیا اور میں اس کی پروپرٹی سے محروب یہ ایک بہا مارکت الارا مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس مسئلے نے بہت سارے لوگوں کو دین سے دور کر دیا میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سام سمجھ لیں دیکھو شریعت میں جو وراسط ہے اس کی بنیاد امیری اور غریبی پر نہیں ہے اس کی بنیاد میت کے سب سے قریبی رشتے پر ہے سب سے قریب والا رشتہ اگر رہے گا تو دور والا رشتہ دار وراسط نہیں پائے گا اگر بیٹا ہے تو پوتا وارس نہیں بن سکتا ہے یہ شریعت کا کلیر اینڈ کٹ مسئلہ ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو پوتا وارس بنے گا ہمارے اصل میں پرابلم کیا ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم عام ہے اب باپ جب تک زندہ ہے مالک باپ ہے بزنس تو سارے بھائی مل کے کر رہے ہیں سپورٹ تو سارے بھائیوں کا ہے محنت سارے بھائیوں کی ہے لیکن مالک باپ ہے اب جو بیٹا مر گیا اس کا کچھ نہیں تھا اب جب اس کا کچھ نہیں تھا تو وہ مر گیا تو اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملے یہ پروپلم ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو بیٹا مرا ہے وہ بھی تو کچھ چھوڑ کے گیا ہوگا اس کی پروپرٹی اس کے بیٹے پائیں گے اس کے بھائی لوگ نہیں پائیں گے وہاں بھی یہی مسئلہ اپلا ہی ہوگا کہ بیٹا ہے تو بھائی کو نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا اولین حق دار ہے بیٹا سب سے قریب ہی رشتہ دار مگر ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹا جتنا بھی محنتی تھا اس کا باپ کی زندگی میں کوئی شیئر نہیں تھا اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر بزنس ایسا ہے کہ سارے لوگ مل کر کے کر رہے ہیں تو کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان بیٹوں کا بھی کچھ ہو میں نے ایسا بھی سسٹم دیکھا ہے کہ بھائی مشترکہ باپ کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں جو مہینے کا خرچ ہے سارے بیٹے مل کے دے رہے ہیں لیکن سارے بیٹوں کی اپنی پروپرٹی اپنا بینک بیلنس ہے اور کوئی جھگڑا نہیں وہ بڑی ملت اور محبت سے رہ رہے ہیں کوئی چک چک نہیں کوئی جھگ جھگ نہیں چلو اتنا تو کلیر ہو گیا کہ بھائی پوتا وارث نہیں ہوتا بیٹے کے رہتے ہیں اب وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ باپ مرا تو دیکھا جائے گا باپ کے سب سے قریبی رشتدار کون ہے بیٹے ہیں تو پوتا چاہے اسی دادا کا پوتا ہے یتیم پوتا ہے لیکن وہ وارث نہیں بنے گا اب وارث تو نہیں بنے گا لیکن ان چاچاؤں کو کم سے کم اس پر تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ایمپائر کھڑا کیا ہے جو بھی ہم نے پیسہ کمایا ہے جو بھی کاروبار کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کے باپ کا بھی شیئر تھا جتنے دن اس نے کام کیا اور اس باپ کے ان یتیم بچوں کو ہم بالکل محروم کر دیں ان کو کچھ نہ دیں بھئی شریعت کی اپنی حکمت ہے کہ شریعت نے وراست کا جو سشتم بنایا وہ قریبی رشتے کے بنیاد پر بنایا ہے وراست کا سشتم غریبی اور امیری پر نہیں ہے بھئی ایک باپ کے پانچ لوگے ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اور ایک بیٹا بہت فقیر ہے تو انصاف کا سقاظہ تو یہ ہے کہ فقیر بچے کو زیادہ دیا جائے کروڑ پتی کو کچھ نہ دیں اس کے بعد پہلے سے آلڈی بہت کچھ ہے مگر شریعت کا جو وراست کا جو سشتم ہے وہ امیری اور غریبی اور حالات پر نہیں ہے وہ رشتے پر ہے پانچ سال کا ہے پجاس سال کے بیٹے نے بہت اپنے باپ کے ساتھ کام کیا پانچ سال کے بیٹے نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن اس پانچ سال کے بیٹے کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس پجاس سال کے بیٹے کوئی بیٹا ایسا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں کوئی بیٹا ایسا ہے جس کے دس بیٹے ہیں مگر باپ کی پروپرٹی بٹے گی تو سارے بیٹوں کو برابر نہیں دیں یہ اسلامی وراست کا ہے نظام ایک سشتم ہے مگر وہی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ون تھرڈ ایک بٹا تین وسیعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اجازت دی ہے اور وسیعت آپ اس کو نہیں کر سکتے جو آلیڈی آپ کا وارث ہے باپ اپنے بیٹے کو وسیعت نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو وسیعت نہیں کر سکتا وہ وارث ہے لیکن پوتے کو تو وسیعت کر سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس یتین پوتے کو وسیعت نہیں کرتے اس کے پیچھے ترک یہ بتا دے بھئی اپنی زندگی میں ہم وسیعت کر کے اپنے ہاتھ پیر نہیں کٹیں اب وہ بغیر وسیعت کیے چلے گئے اب ان یتین پوتوں کے ساتھ دادا کے مرنے کے بعد سلوک کیا ہوا کہ چاچا لوگا نے سب کچھ لے ریا اگر بھئی اس کا کچھ نہیں بنتا اس کو کیوں دیا جائے تو بھائی میرے اللہ نے عام یتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دی وہ یتین تو آپ کا بتی جائے اس مال کی محبت میں کتنے ڈھو میں تم جا رہے ہو کہ اپنے اس یتین پوتے کو اس پروپرٹی اور اس وراست میں جس میں کہیں نہ کہیں اس کے بات کا بھی رول ہے تم مکمل محروم کر رہا ہوں اس کا مطلب کہ فضالک الرزید و الیتین یہ وہی ہے جو یتین کو دھکے دیتا ہے یہ وہی ہے جو یتین کو دباتا ہے اصل میں ہم لوگ وہ ڈنڈے کے زور پر چلنے والے لوگ ہیں شریعت نے اگر کہا ہوتا کہ اس یتین پوتے کو دو کمپل سری تب تو جھکمار ہم دیتے ہیں لیکن شریعت نے آپشن دے دیا نا وسیعت کر سکتے ہو تو اب جہاں شریعت ہمیں اجازت اور آپشن دے دیتی ہے وہاں مال کا مارا اور مال کی حوص کا شکار یہ انسان اپنے بچنے کے راستے بڑھا لیتا ہے تو عام یتین کو جب دبانے والے کو اللہ نے اتنا برا کہا ہے میرے بھائی تو آپ کا اپنا بھتیجہ ہے آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا قریبی ہے اس یتین کے ساتھ آپ ایسا ظلمت کیجئے کہ آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹناتا ہے یہ وہی ہے جو یتین کو دباتا ہے اور ایک بات بتاؤں قیامت کے دن جو منزل ہوگی بڑی مشکل ہوگی اور اس منزل کو پار کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کام بتائیں ہے قرآن سورے بلد اٹھائیے قرآن کریم کے تیس میں پارے کے اندر ایک صورت ہے سورے بلد اے انسان کیا تُو نے اس مشکل وادی کو کروس کیا ہے کون سے مشکل وادی ہے کیا تُو نے کبھی کسی کی گردن آزاد کی ہے کسی بے قصور آدمی کو جو قید میں تھا غلام تھا اس کو تُو نے آزاد کرایا ہے کیا تُو نے کبھی کسی بھوک اور پیاس کے دن کھانا کھلایا ہے کسی ایسے یتیم کو جو تیرا رشتہ دار بھی تھا یا کسی ایسے مسکین کو جو بیچارہ زمین میں پڑا ہوا تھا تو یتیم کا بہت حق ہے میرے بھائی اگر آپ کے آس پاس میں آپ کے خاندان میں آپ کے ریلیشن میں کوئی یتیم ہو بے سہارہ ہو اس کے سہارہ بن جاؤ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے دل کے اندر بڑی سختی محسوس ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان صحبی راسل یتیم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پہ تو پہلی چیز اللہ نے پہلی کوالیٹی بتائی کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے دوسری کوالیٹی اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں لی اللہ میں ابن کسیر نے لکھا کہ جو اُبھارے گا نہیں اس کا مطلب وہ خود بھی نہیں کھلائے گا بھئی جو کھلائے گا وہی تو دوسروں کو اُبھارے گا جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا لوگوں کی وہی دوسروں سے کہا تم بھی مدد کرو جو خود کبھی نہیں لیتا وہ دوسروں سے کس مو سے کہے گا مسکین کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور دوسروں کو کبھی دوسروں کو اُبھارتا بھی نہیں کہ تم کھلاو مسکین کو کھانا مسکین اور غریب لوگ ہمارے اور آپ کے آس پاس میں ہیں تو انہیں ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دو چار باتیں گھری کوٹی سنا دی تو پلٹ کے ہم کو جواب تھوڑی دے گا اور انسان کی ایک فطرت ہے انسان بھلائی اس کے ساتھ کرتا ہے جس سے کچھ ملنے کی طبقہ ہو یتیم اور مسکین کیا دے گا بھئی آپ نہ تو وہ آپ کی سبتی کے جواب نے آپ سے بدلہ لے سکتا ہے اور نہ آپ اس کی کچھ مدد کریں گے تو اس سے کچھ ملنے والا ہے تو انسان کی فطرت ہے انسان بھلائی بھی کرتا ہے تو کچھ ایوست کے بدلے کرتا ہے کہ ہمیں کچھ بدلے میں ملے گا مسکین سے کچھ ملنے والا نہیں تو مسکین کو کھانا ہے کے لئے یہ سوچ بناو کہ بھئی ہم چین سے اگر کھا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ چین سے کھا ہے یہ سوچ ہونی چاہیے اے نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا جو مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو بھار پانا ہے اب ظاہر یتین کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے مسکین کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے مسکین کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے